اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشن کے پینٹ فارم سے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسٹرکچر ایکسیویشن اور اس کی بیک فیل کو کیسے کلکلیٹ کرنا ہے مین ڈیپتھ میتھڈ کے ذریعے مین ڈیپتھ میتھڈ کے مطلق میں آپ کو آگے بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بہت یوسفل ویڈیو ہے کوانٹیٹی کے حوالے سے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ انپوٹ ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ آپ نے کوئی ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو ادھر آپ کے پاس ٹوٹل ایکسیویشن آپ کے پاس آ جائے گی اس چیکچر کی اور اس کی بیک فیل کی جو کانٹیٹی ہے وہ بھی ادھر آ جائے گی نیچے اس کی پوری شیٹ بنی ہوئی ہے یہ اس کی پوری میں ورکنگ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اس کیلئے جو ہمیں ایلی میس چاہیے ہوتے ہیں جو ہماری ڈرائنگز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا مین سیوری ڈرینیج پلان چاہیے ہوگا ہے ڈرینیج پلان کی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے اندر آپ کو انورسی لیول کی ڈیٹیل اور ڈرین کا بارے میں بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ کی ڈرین جا رہی ہے یہ آپ کا انورسی لیول جا رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر شاپ ڈرائنگ جو آپ کا پاس ڈرائنگ بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو آپ نے سمنٹ کرائے ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپ کے پاس یہ آپ جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے typical cross section for ڈرین انڈر پاس ہے یہ ہمارے پاس ایکسیویشن پلان ہے اس پلان کی مدد سے ہم نے اپنی اسپیکٹر کی ایکسیویشن اور اس کی بیک فیل کو کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پلان اینڈ پروفائلز کی ضرورت ہوئے گی پلان پروفائلز کے لیے ہمیں ٹاپ لیولز اس کے روڈ کے جو میں پر ٹاپ لیول ہے وہ چاہیے ہوں گے تو یہ اس یہ ڈرائنگز ہمیں چاہیے ہوں گی جس میں انورسی لیول آپ کے ہوں آپ کی شاپ ڈرائنگ آپ کا ایکسیویشن پلان پلان اینڈ پروفائلز کے شیٹس الیویشنز کے لیے یہ چیزیں ان کلکلیشن کے لیے ہمیں ریکوئرمنٹ ہوئیں گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر شاپ ڈرائنگ اوپر آ جانا یہ آپ ٹی پی کا سیکشن آف ڈرین کا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے ایکسیل کی شیٹ کو اوپر جاتے ہیں تو یہ ہمارا ایکسیویشن پلان ہوتا ہے کوئی بھی سٹیکچر کو ایکسیویٹ کرنے سے پہلے اس کا ایکسیویشن پلان سمیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پاس یہ این نسل کی لینڈ جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارا پاس یہ سلوپ کے ساپ سے سائر اس کی یہ کٹنگ جا رہی ہے تو یہ پورشن کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس میں ہم ہمارا پاس دو ایرئے انوال ہوں گے اس میں سب سے پہلا ایریا آپ ادھر سے یہ لینڈ جو آپ کی جا رہی ہے ایریا ہمارا یہ ون آ جائے گا ہماری یہ لینڈ اوپر جا رہی ہے ایریا ہمارا سلوپ آریا آ جائے گا سلوپ آریا واں اور سلوپ آریا ٹو اس آریا کو ہم پہلے کلکولیٹ کریں اس کے بعد اس آریا کو اس آریا سے لے کے اور یہ درمیان جو ریکٹنگل ہماری بہاری ہے اس کا آریا ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ایکسیویشن کا تو یہ ایکسیویشن کریے اس طرح کلکولیٹ ہوئے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس فلنگ جا رہی ہے وہ ٹاپ تک جا رہی ہے باٹم آف سابگریر تک تو ہمارے پاس جو فلنگ والے آیا ہے گا وہ ادھر سے ہم نے اس کو ٹاپ سے اوپر تک کرنا ہے وہ اس سے نیچے لے جانا ہے اسی طریقے سے یہ ہمارا فلنگ والے آیا ہوئے گا اس کے اندر بھی یہی دو طریقے ادھر سے سٹیڈ لائن لگا دیں گے سلوپ والا ایریا الادہ دونوں سائیڈوں کا ادھر سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گی تو اس کا ہم نے فلنگ اور کٹنگ دونوں کیسے کلپلیٹ کرنی ہے اس کے اندر ہم پوری ڈیٹریل کے ساتھ بات کرتے ہیں ایکسیویشن پلان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو کھدائی ہم کرتے ہیں اس کی جو بھی ڈرین ہم نے بنانی ہوتی ہے ڈرین یا کوئی بھی سپیکچر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ادھر ورکنگ سپیس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کام کیلئے ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو ورٹیکل ایکسیویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ شیٹنگز وغیرہ لگنی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ پہلے میں تو یہ مسئلہ ہے دوسرا وقت اوپر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو اوپر جیسے روڈ اوپر آ رہا ہوتا ہے میکسیمم روڈ پہ مٹا رہی ہوتی ہے تو یہ جو درمیان والا پورشن ہوتا ہے اس کو بیک فل دیا جاتا ہے سینڈ کے ساتھ سینڈ کے اس لئے دیا جاتا ہے اس کے کمپیکٹиче و top نہیں ہوتے کمپکٹ ہونے سے بچانے کے لئے اوپر سے آپ کا روڈ ڈیمیج نہ ہو آپ کا روڈ ادھر سے بیٹھے نہ تو اس کے لیے ادھر سینڈ فل دی جاتی ہے اس کے اندر کے آپ نے ایکسیوشن کرنی ہے ڈرین بنا دینی ہے ڈرین بنانے کے بعد آپ نے اس سریعے کو آپ نے بیک فل کر دینا ہے سینڈ کے ساتھ یا سیلیکٹ میٹریل جو بھی آپ کا ڈیزائنر دے رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے ڈرین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ سٹیکچل ایکسیوشن کے اندر آتی ہے کہ آپ نے جو کی ڈرین بنانی ہے اس کو آپ نے اس کی شعپ ڈرینگ آپ نے working اس پیس کے ساتھ سے بنا دینی ہے یا کوئی ڈرینگ دوزی دکھا دیتا ہوں ہے تو یہ working اس پیس کے ساتھ سے آپ نے یہ ٹرینگ اس طرح بنانا ہے اس کے ساتھ آپ کو اسôپس دیگئے ہوں گی کہ آپ نے جو بیک فل کی سلو بنانی ہے کٹ اور فل کی آپ نے سیم تو سیم اس طرح بنانی ہے ادھر آپ کی ہو سکتی ہوں communityان بھی ہو سکتی ہے 1.5 into 1 بھی ہو سکتی ہے 2 1 ہو سکتی ہے 3 1 بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کی پوجیکٹ کی اور آپ کی structure کے اوپر depend کرتا ہے اس کے بعد نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پر drain ہے آگئی ہے ہماری پر 300 300 کی وال سے اس نے working space دے ہوئی ہے یہ ہماری drain جارہی ہیں ساری یہ ہماری working space ہیں اس کے بعد یہ slope جارہی ہے اور slope ہماری کہاں تک جارہی ہے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ dotted line آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ یکھ رہے ہیں کہ یہ جو dotted line جاری ہے یہ ہماری اینرسل کی لینڈ ہے یہ آپ یہ لینڈ کو اس کو دیاب دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ادھر سے اینرسل کی لینڈ ہے یہ اس سے نیچے نیچے جو ہماری ایکسیویشن ہوئی گی یہ ہماری ایکسیویشن ہوئی گی اس سلوپ کے حساب سے ادھر آپ کو یہ لینڈ جاری ہے آپ کو پاس آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو لینڈ جاری ہے ہماری یہ لینڈ اور یہ نیچے باری لینڈ کو ملا کے تو یہ آپ کی اسی طرح ایکسیویشن سیڈ کے اوپر یہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے ایکس ایکسیویشن جو ہمارا پوائنٹ آئی رہا ہے یہ اس پورشن سے لے کے اس پورشن تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی ایکسیویشن کو بتانا ہے کہ اس کی کوئنٹیٹی ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنی ہے اس کو پر مین ڈیپتھ میٹھڈ کے اوپر ہے اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں آپ نے اس کی بیک فیل کرنی ہے تو بیک فیل کا پلان تھوڑا سا اور ہوتا ہے بیک فیل یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر سب گریٹ کی لین جا رہی ہے ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سینڈ فیل ہے اس کی کوئنٹیٹی آپ نے کیسے نکال لی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیویشن ہماری ادھر نیچے والی لین سے ہو رہی ہے اس لین سے اور جو بیک فیلنگ ہو رہی ہے وہ ہماری اوپر تک جا رہی ہے سلوپ دونوں کی سائیڈ کے اوپر ٹوئر ون کی سیم ٹو سیم ہے تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے مین ڈیپتھ میتھڈ کے اوپر کہ ہم نے اس مین ڈیپتھ میتھڈ کے ذریعے یہ کوئنٹیٹی ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنی ہے اس میں ایکسیویشن کی کوئنٹیٹی اور اس کے بار بیک فیر کی کوئنٹیٹی کو ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا تو اس ہی میں اسی فیل کو پر بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے انپوٹ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ڈیٹا آپ کا انپوٹ ڈیٹا ہے اس میں سٹارڈ انوائیڈ لیویل ہے بیٹ سلوپ ہے رین ایکسیویشن سائٹ سلوپ ہے رین کی ٹاپ میں ٹوٹل ورث ہے اور اسی طرح ورکن سپیس ہے اور یہ ٹوٹل ور لینٹس کی ٹھکنس ہے اور پیویمنٹ ڈیزائن اسٹرکچر کے در ہے ہمارے پاس تو یہ اس میں طرح ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس چارڈ میں بتایا تھا کہ ہمیں ادھر مین پلان کی ضرورت ہوئی جو ہم آپ پر ڈرینیج کا جا رہا ہوگا ڈرینیج کا جا رہا ہے یا آپ کو کسی بھی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس بیٹ کی سلوپ جا رہی ہے یہ آپ کا انوائیڈ لیول ہے اس چارڈ کے اوپر جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ون فائی ٹو ون کے سرچ کے ہمیں اپنے م moss 5.74 اور ادھر سے ان والا ہمارے پاس ہے ہے اس کا ہمیں ادھر دیا گیا تو دونوں ہمیں تھیہ گیا ہیں اور ساتھ اس کی آر ڈی دیا گیا ہے تو آپ نے یہ دونوں ایلیویشن منس کر کے اور ڈیوائیڈیڈ بائی دونوں آر ڈیز کو پر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گا تو آپ کے ادھر سے سلوپ آ جائے گی اگر اپ کس دونوں لیول دیا گیا ہے تو آپ اس کے سلوپ نہ اسے لیول کے ساتھ دیہ گیا ہے اور سلوپ دی گئی ہے تو آپ اس کے حساب میں بھی اس کام کو کر سکتے ہیں تو ادھر ہم اپنے اس پلان کے حساب سے two one four point seven four آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور ان دونوں levels کو یہ اس کے سلوپ کو آپ نے ادھر سے calculate کر لینا اگر لکھی ہوئی سلوپ تو لکھ دینا نہیں ہے تو آپ نے ادھر اس کے سلوپ کو calculate کر کے ادھر آپ نے اس کے سلوپ کو لکھ دینا ہے سلوپ کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے سمپل سا method بلکل یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں پاس two one five point seven four کا elevation ہے start کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے two one five point seven four آپ نے اس میں منس کرنا ہے اس کی اسی لہن کا end والا elevation اگر آپ کو دونوں elevation دیئے گئے ہیں تو یہ مپا elevation ہے two one four point eight five تو ادھر سے آپ نے two one four point eight five کو آپ نے منس کر دینا تو یہ point eight nine آ جائے گا تو آپ نے اسی طرح point eight nine کے بعد آپ نے ادھر سے دونوں rds کو منس کر دینا ہے one plus one ninety کہ آپ یہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر میں پاس اس کی rd آ رہی ہے ڈی 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 تو ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کا پاس ادھر میں اپنی ویڈیوز کو میں اس کو پر انورس لیول اس کو پر کافی بنا چکا ہوں آپ اس کی لیولز کی کلکولیشنز وغیرہ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اپنا سلوپ جو بھی آپ کا پاس آ رہی ہے آپ نے ادھر انپٹ کر دینی ہے اس کے بعد ڈرین ایکسیویشن کی سیڈ سلوپ ہے ڈرین کی ایکسیویشن کی سیڈ سلوپ آپ نے کدھر سے لینی ہے آپ کا پاس جو ڈرین کا جو ورکنگ سپیس کا جو پلان بنا ہوئے ایکسیویشن پلان اس کو پر یہ سلوپ آپ کو دے گئی ہوگی ادھر یہ مینس ٹیو ہے ادھر یہ ٹو ان ون کی سلوپ جا رہی ہے ادھر ٹو ان ون کی سلوپ جا رہی ہے ٹری ون کی یہ ہے تو ٹری ون اور ٹور ون کی یہ ہے تو ٹور ون تو آپ نے ادھر سے جو ہارزنٹل سلوپ ہوئے گی وہ آپ نے انپٹ کرنی ہے ویڈاؤٹ سائن کوئی سائن نہیں لگانا آپ نے مر پاس ادھر تو پرسنٹ ہے تو آپ نے ادھر اسی پران کو پہ آ جانا ہے تو ادھر آپ نے ادھر انپٹ کر دینے ہے ٹری یہ تو آپ نے ٹری کر دینے ہیں ون پائیوک دینے کو کرنا ہے مر پر ٹو ہے تو آپ نے اس سلوپ سرپ انپٹ کر دینی ہے اسی طرح ڈرین کی ٹوٹل و Marriage ہے ایک dwaالز آپ کی جو ٹوٹل ور detrimentalز잖아요 آرہی ہے اسی rus ہوا پر آ جانی ہے آپ کے یہ دیکھ رہی ہیں کہ 파ل واش two were two ہندud کو پلس کریں گے تو واپس اس کی ٹوٹل ڈرین کی جو ورث ہے وال سے میں وہ وان پوائنٹ فور کی بن جائے گی تو آپ نے ادھر اسی طرح اس کا انٹر کر دینا ہے وان پوائنٹ سیکس یعنی کہ وان پوائنٹ ٹو ہمارے پاس تھی اس کی کلیر سمین پلس آپ نے پوائنٹ ٹو ہنڈڈڈ کر دینا پلس پوائنٹ ٹو ہنڈڈڈ کر دینا یہ ہمارے پاس وان پوائنٹ سیکس کی سلوپ آ جائے گی اس پر ورکنگ سپیس بول سائیڈ ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں ملا کے پوائنٹ سیکسٹے کی وہ ہم نے کدھر سے دیکھنی ہوں ہم نے یہ ادھر نیچے سے دیکھنی ہے یہ تھی تھی ہنڈڈ ہمارے پاس دونوں سائیڈوں کو پر یہ ادھر نیچے سے ورکنگ سپیس دی جائے رہی ہے تو یہ آپ نے تھی تھی سینٹی جو ہے تھائٹی سینٹی دونوں سائیڈوں کو پر پلس کر کے کٹھا لکھ دینا ہے تو آپ نے ادھر آ جائنا ہے اگر وان سائیڈ آپ کے پاس پوائنٹ تھرٹی تو آپ نے سے پوائنٹ تھرٹی دونوں سائیڈوں کو ملا کے پوائنٹ ٹھٹی کی سلوپ آپ نے ادھر اس کچھ لکھ دینی ہے تو یہ آپ نے دونوں در لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے دونوں کا جو ٹوٹل ہے فکس ورث جو ہے اس کو ادھر بنا دینیں لیفٹ ایک ایسے نیچے وانی وارڈی ورکنگ سپیس کو دونوں کو پلس کر بیا رہی ہے تو دونوں سے ٹو وال او میٹر ہمارے ورث آ جائی گی یہ ورث ہماری کیونسی ہے یہ ہماری ورث ہے نیچے والی یہ جو ہماری fix ورث آ رہی ہے جدہ سے ہماری سلوپ نے سٹارٹ ہونا ہے تو یہ ہماری fix ورث ہوئے گی اس کو آپ نے کلکولیٹ کا لینا اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر میں پاس 1.6 اور پلس پوائنٹ 3 پلس پوائنٹ 3 کروں گا تو 2.2 میٹر کی میری ادھر سے اس کی ورث آ جائے گی total جو fix ورث ہوئے گی ہماری جس سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ واپر 2.2 میٹر نیچے والی ورث آ جائے گی اس کے بعد bottom slab کی ثکنس ہے آپ نے اسی پلانے کو پر آ جانا ہے bottom slab کی ثکنس 200 ہے آپ نے دے دینی ہے اور نیچے lean کی جو ثکنس آ رہی ہے 0.10 کی 10 سنٹی میٹر وہ دی جاتی ہے تو وہ آپ جتنی بھی آ رہی ہے تو وہ آپ نے ادھر اس کے اندر دونوں columns کے ادھر ادھر input کر دینی ہے تو bottom slab کی ثکنس ہے میرے پاس 0.200 تو آپ نے دیسے 0.200 کر دینی ہے اور اسی طرح lean کی ثکن میں 0.10 ہے تو آپ نے در سے 0.10 اس کی ثکنس کو input کر دینی ہے اس کے بعد pavement design structure یہ ہماری جو ورث آئی گی یہ جو ہمارا structure کی جو ورث آئی گی یہ ہماری ہوئی گی ورث اس کے ساپ سے یہ پلانے کو پر آپ دیکھ رہے ہیں backfilling جو ہم نے کرنی ہے backfilling جس level تک آپ کو بتائی گئی ہوگی آپ نے اس level تک کرنی ہے اگر آپ کو انسل تک ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے ادھر ہی خود exhibition کرنی ہے ادھر ہی کرنی ہے پھر تو آپ نے یہی level جو انسل کے level ہوئے ہیں کہ وہ ہی لگیں گے اگر آپ کو بتائی جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی filling subgrade bottom تک کرنی ہے تو آپ نے اس کی filling کو آپ نے اسی طریقے سے اوپر لے آنا ہے تو ادھر ہمارے پاس ہے bottom of subgrade تک bottom of subgrade کا جو level جو design structure ہوئے گا آپ کے ڈرائنگ کے اندر اس فالڈ کا level water bound کا level sub base کا level اور اس کے بعد subgrade کی جتنے تھکتہ سمار رہی ہوگی وہ آپ نے اس پوائنٹ کے اندر ادھر input کر دی نہیں میں suppose پوائنٹ 50 میں پاس structure بن رہا ہے تو میں نے اس کی یہ readings کو ادھر input کر دینا ہے تو یہ آپ نے جب data input کرنا ہے تو ادھر یہ آپ سیڈ کو پر دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کو پاہ total exhibition cut exhibition بھی آ جائے گی اور backfill بھی آ جائے گی تو آپ نے ادھر سے میں اس کی سلوپ change کرتا ہوں 3 کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے دونوں فگر در سے change ہو جارہے ہیں 2 کروں گا تو یہ دونوں فگر ادھر سے change ہو جائیں گے نیچے پورا data اس کا change ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے جو بھی سلوپ آپ change کریں گے اسی طریقے سے one کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی اسی طریقے سے change ہو جائیں گی بس آپ نے ادھر سے data input کرنا ہے تو نیچے آپ آتے ہیں تو ہم آپ پر دو sheet ہیں یہ ہمارے پاس exhibition کے sheet ہے پہلی جو sheet بنی ہوئی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ exhibition کے sheet ہے اور دوسرے number کے اوپر اسی جگہ کے اوپر میں نے آپ کو اس کی backfill کی calculation کے مطالق بھی بتایا ہے دونوں ایک ہی جگہ وہ بتانے کا مقصد دی ہے کہ آپ کو ذرا اسی طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے ادھر سب سے پہلے آپ نے rd's لگا دینی rd's آپ نے ادھر سے لگانی ہے جدھر سے آپ کی drain start ہو رہی ہے جدھر سے آپ نے exhibition لینی ہے آپ نے start سے لے کے end تک جو بھی rd آپ کے پاس مان رہی ہے اس جگہ تک وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے میں suppose کہتا ہوں کہ میرے پاس zero zero سے لے کے اور ادھر 360 تک میرے پاس ہیں تو آپ نے ادھر 360 تک کا آپ نے rd's لگا دینی ہے اس کے بعد یہ frl ہے finish roll level finish roll level کے مطالق میں نے آپ کو پتایا کہ یہ plan and profile کی sheetز ہوتی ہیں اس کو پر یہ levels ہمارے پاس دیئے گئے ہوتے ہیں top کا جو levels ہمارے پاس آ رہا ہے نیچے یہ جو level ہے اس کے levels کو آپ نے calculate کرنا ہے جتنی distance کو پر آپ اس کا quantity نکالنا چاہتے ہیں 20-20 میٹر کو پر ہیں تو 20-20 میٹر کے levels آپ نے ادھر manual inter card دینے ہیں 218.25 جو بھی آپ کے پاس level آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان levels کو آپ نے ادھر input کر دینا sub levels click دینا nsl level nsl level جب آپ drain کی exhibition start کرتے ہیں یہ جو drain کی exhibition جب آپ نے start کرنی ہے اس plan کے ساپ سے تو یہ nsl کے اوپر جو drain جتر ہماری layout ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی جو request جاتی ہے اس کے اوپر اس کے level پڑے جاتے ہیں نہیں تو آپ email جو ہے آپ کے nsl ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے cross section بنتے ہیں آپ ادھر سے بھی اس کے nsl لے سکتے ہیں اگر آپ نے ادھر موقع اوپر نہیں پڑے ہیں یہ دونوں طریقے کار ہوتے ہیں دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ nsl cross section والے جو nsl ہیں اس کے اوپر سے بھی اس کے levels کو لے سکتے ہیں اگر آپ نے الہدہ سے اس کی quantity calculate کرنے کے لیے الہدہ سے level پڑھائیں جو آپ کا طریقہ کار ہے تو آپ ادھر سے اس کا level کو بھی آپ ادھر سے لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اسی طریقے سے آپ نے ان کے nsl کے levels یہ جو دو ہمارے پر column ہیں ان columns کو آپ نے اسی طریقے سے manual input کر دینا ہے اس کے اندر FRL لکھ دینا ہے اس کے اندر جو آپ کا drain کا nsl آ رہا ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ یہ تھرڈ نمبر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں invert levels ہے تو یہ آپ کو پاس اوپر نظر آ رہے ہیں ادھر اوپر آتے ہیں تو یہ A,B,C,F,F1 ہے یہ ہمارے پاس اسی طرح D,A,G,H,E تو یہ باب column بنے ہوئے نیچے بھی ہم نے بنا دی ہیں station کو ہم نے x کا نام دے دیا FRL,A1 ہے nsl,A2 ہے inverse levels کے لیے جو ہم نے بنایا ہے یہ B number کا column ہے اس کے ساتھ اس کی calculations لکھی ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے A A ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ drain کا start level ہے یہ آپ نے level لینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں plus bracket لگی ہے B multiplied by یہ ہمارے پاس x to x تو B ہمارے پاس کیا ہے B ہمارے پاس یہ bed کی slow تو ادھر B بڑا لکھا ہوا ہے میں اس کو اسمال کر دیتا ہوں تو یہ ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کی اس فرمولے کے ساتھ سے inverse levels کو calculate کرنے کیسے کرنے میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں simple سا طریقہ کہا رہے گا بہت کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے یہ دونوں levels ادھر manual لکھ دینا ہے اس کے بعد ان levels کو آپ نے ادھر سے calculate کرنا ہے اپنے پہلا level آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے enter کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں گا مپس same to same level وہی آ جائے گا اس کے نیچے ہم اس کا فرمولہ لگا دیتے ہیں کیونکہ ادھر zero zero ہے تو zero zero کو پر فرمولہ نہیں چلے گا level اس کا وہی آئے گا تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے آپ نے second level کو پر آپ نے یہ level میں ادھر سے select کر دیتا ہوں آپ کو آپ نے اس کو f4 press کر دینا ہے lock کر دینا ہے اس طرح ہے dollar sign کے ساتھ اس کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اندر آپ نے plus کرنا ہے a آپ نے bracket plus کر کے آپ نے ادھر bracket لگا دینا ہے اور b کی value جو ہمارے پر slope جا رہی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے ادھر اسی طرح آپ نے اس کا لگا دینا ہے f4 press کر کے اس کے بعد آپ نے multiply by کر دینا ہے ادھر سے bracket ایک اور لگا دینا ہے اور یہ distance 2 ہے یہ x2 minus x1 ہے تو آپ نے ادھر سے x2 minus x1 کے ساتھ سے x2 minus x1 کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے کرنا کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی bracket کو close کر دینا ہے اور b17 کو آپ نے ادھر سے f4 press کر کے lock کر دینا ہے lock کریں گے تو یہ آپ کے جو یہ second value ہوئے گی اس کے ساتھ سی distance آپ کو پڑھتا جائے گا اور slope آپ کی automatically complete ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک bracket hole لگا کے اس کو close کر دینا ہے انٹرک کرنا تو آپ یہ دیکھیں گے ہمیں پاس اس کا آگے کا elevation آگیا ایسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے پگڑنا کارنر سے اور نیچے تک آپ نے اس کو paste کر دینا تو یہ سارے elevations آپ کے ادھر آ جائیں گے جو بھی آپ کے پاس ادھر slope آ رہی ہوگی ابھی آپ نے ادھر slope change کرنی ہے تو یہ آپ کی slopes automatically change ہو جائے گی آپ first level ادھر سے change کریں گے two one five کرتے ہیں تو یہ آپ کے سارا کا سارا ادھر سے change ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو بھی آپ کے پاس slope جا رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو calculate کر لینا ہے تو بعد ہم آپ کا exhibition level ہے سی کے برابر یہ بی کے برابر invert level سا سی ہی ہمارا exhibition level exhibition level ہے بی منس جی پلس ایچ تو بھی ہمارے پاس invert level ہیں یہ جو invert level ہم نے بنائے میں ہیں اور جی ہمارے پاس bottom slab کی thickness اور lean کی thickness ہیں ان دونوں کو ہم نے plus کر کے اور اس level میں سے ہم نے minus کر دینا ہے تو ہمارے پاس ادھر یہ bottom کا level آ جائے گا invert level آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو bottom slab ہوتی ہے اس کو جو جار ہوتا ہے level وہ ہمارا invert level کلاتا ہے اس کے اندر سے آپ نے bottom slab جو یہ جاری ہے ہمارے کو ڈو ہنڈٹ کی اور اس کے بعد لین کنگریٹ ہے ہمارے پاس ٹین سینٹی میٹر کی تو آپ نے یہ تینوں چیزیں اس میں سے منس کرنا ہے تو ہمارے پاس ادھر exhibition کا ادھر level آ جائے گا تو ایکسی ویشن کا لیول آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے میں ادھر سے لیول کو ادھر سے ختم کر دیتا ہوں اپنے ازو کرنا ہے اس لیول کو سلیک کرنا ہے منس کرنا ہے بریکٹ لگانی ہے اور جی ہمارے پاس ہے اوپر یہ جی پلس ایچ تو یہ جی bottom slab پلس ایچ اس میں سے thickness یہ کر دینا ہے تو یہ دونوں ملا کے اپنے 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 اس لیول میں سے منس کر دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارے پاس یہ ڈو این فورٹین پوائنٹ اے ڈو این فور پوائنٹ فورٹین زیرو آ گیا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو آپ نے this is equal to کرنا ہے اس لیول کو آپ نے سلیک کرنا ہے منس کا سین لگانا ہے اور یہ دونوں فگر جو مبت جی اور ایچ ہے اس کو آپ نے آپ اس میں پلس کر دینا ہے تو یہ پلس کرنے کے بعد آپ نے یہ جی اور اچ دونوں جا رہا ہے اس کو آپ نے لاک کر دینا ہے ایف فور کے ساتھ اسی طرح ایف فور کے ساتھ آپ لاک کر دیں اور اس کو آپ نیچے تک ڈبل کلک کر دیں تو یہ نیچے تک آپ کے سارے elevation اسی طریقے سے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے calculate ہو جائیں گے تو یہ آپ نے ایکسیویشنز لیول کو اس طرح calculate کر لینا ہے اس کے بعد آ جائے گی ہماری ایکسیویشن کی depth ایکسیویشن کی depth ہے ہمارے پاس ڈی کا برابر اے ٹو مینس سی اے ٹو ہمارے پاس نسل ہے اور سی ہمارے پاس ایکسیویشن کی یہ لیول آ رہے ہیں تو یہ دونوں لیول ہم نے آپ پاس میں منس کر رہے ہیں تو آپ ادھر پلان کے پر آتے ہیں تو یہ نسل کی لہن جا رہی ہے آپ نے نسل کے لیول میں نے آپ کو بتایا آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کو پر جو جو سی آٹی کے سامنے آپ کا جو بھی لیول آ رہا ہے تو ادھر سے لے کے اور یہ bottom تک جو height ہماری آئے گی depth جو آئے گی اس کو ہم نے ادھر سے اس کے اندر calculate کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے simple آپ نے انسل لیول منس آپ مہ رہے پاس جو ڈی ایکسیویشن level تھا وہ اپنے ادھر سے منس کر دینا ہے آپ نے is equal to کرنا ہے یہ level اور منس یہ level آپ نے کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس کی depth آ جائے گی height آ جائے گی جو بھی ہمارے پاس ایکسیویشن کی جو ڈپ ہے وہ ادھر ہمار پاس آ جائے گی اس کے بعد تھرڈ نمبر کو پر مین ڈپ ہوالا ہے یہ جو ہم نے کونٹیٹی کلپریٹ کرنی ہے یہ ہم نے اس مین ڈپ کو پر سے کرنی ہے اس کو میں ادھر سے ختم کر داتا ہوں پورشن کو تو اس سے تک ایزی ہو جائے تو یہ ہمار پاس ہے ڈی ٹو پلس ڈی ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ڈی ہمار پاس کیا تھا ایکسیویشن ڈیپ تھی تو پہلی ڈیپ ہماری آئے گی ڈیرو ڈیرو کی اس کو پر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آج سیکنڈ ڈیپ کو پر آپ نے ادھر سے اس ڈیوکرٹو کرنا ہے اور آپ نے ادھر بریکٹ لگا دی رہی ہے یہ آپ نے ڈی ٹو یہ اوپر لکھا ہوا ڈی ٹو آپ نے اس کے بعد پلس کرنا ہے ڈی ون کو بریکٹ کو ادھر سے کلوز کر کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے اس کا اپنے مین نکال لینا ہے تو آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے نیچے میں آپ کو بتا داتا ہوں آپ نے یہ لیول پلس یہ لیول آپ نے سیلیک کر لینا ہے اس سے پہلے آپ نے ادھر بریکٹ کو اپنی لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد بریکٹ کو کلوز کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں اور اس کو آپ نے نیچے تک لگا دینا ہے تو یہ آپ کے ساری مین ڈیپ آ جائیں گی ساری اس پورشن کی تو یہ ہماری مین ڈیپ اسی طریقے سے یہ نکل آئے گی اس ڈیپ کے حساب سے جو ہم نے کلوکلیشن کرنی ہی ان دونوں کا مین لے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈرین کا سلوپ ایری ہے ڈرین کا سلوپ ایری ہے کونسا ہے یہ میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں مین پلان کے اوپر یہ ڈرین کا سلوپ ایری ہے یہ ہماری سلوپ جا رہی ہے اور یہ ادھر سے آپ نے ایک ورٹیکل لین ادھر لگا دینے یہ اس کو ہم نے دو اسوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سلوپ جا رہی ہے اس کے اوپر یہ مین ڈیپ ہماری جا رہی ہے یہ این اصل تک یہ ہمارا پاس ایک سلوپ آ جائے گی دوسری سلوپ بھی ہمار پاس ادھر سے دوسری سیڈ کے اوپر بھی ہم نے سیم تو سیم اسی طرح یہ لین لگا دینے گی یہ جو ہمارا پر مین ڈیپ آئی ہے ایدر ہمارا پاس ایکسل کی شیٹ کے اوپر یہ جو مین ڈیپتھ آئی ہے یہ سینٹر کے اوپر جو آئی تھی یہ مین ڈیپتھ کے حساب سے ہم نے یہ والا ایریا جو ہمارا سلوپ ایریا جا رہا ہے یہ ہمارا ڈرین تک کا یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا جو ہمارا ہوئے گا یہ ایریا ہم نے اس کو کلکلیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے یہ ایریا ہمارے پاس سیکنڈ ایریا آ گیا یہ ایریا دونوں ایریا ہے ہم ہمیں ادھر اس لین تک کہ ہم نے یہ جو جاری یہ لین اس تک کہ اس ایریا کو پہلے نمبر کو کلکلیٹ کرنا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارا پاس جو کلکلیٹ ہوئے گی وہ ٹوٹل اس سٹیٹ پورشن کی ہو جائے گی جو فکس ورث ہماری آ رہی ہے تو ماپس پہلی سلوپ ہمارا پاس یہ ایریا آئے گا سیکنڈ نمبر کو ماپس یہ ایریا آئے گا اس کا اور اس کے بعد ہم نے یہ درمیان والے ایریا کلکلیٹ کرنا ہے یہ جو ہمارا پہ پہلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ماپس آ رہی تھی سلوپ والے ایریا وہ ہمارا پاس سلوپ والے ایریاں ہوگا یہ والے ایریاں یہ سلوپ جاری ہے اور اوپر سے اس کے سام سے ہیں ہم نے یہ والے ایریا اس کے بعد ہم نے آئے اس کے بعد درمیان والے ایریاں کو ہم نے اس کو کلکلیٹ کریں گے اس آ hy必ا MIJN ایکسیل کی شیٹ کے اوپری جو سلوپ درین بتیก له آیا کیا ہے سلوپ یہ جو سلوپ ہمارے پاس یہ جاری ہے ہریزنٹل سلوپ یہ سلوپ ہمارے پاس اور یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس مین ڈیپتھ ہے گی تو یہ مین ڈیپتھ کے ساتھ سے ہم کریں گے ای ملٹی پلائیڈ بائی سی کریں گے تو ہمارے پاس ادھر لیندھ آ جائے گی تو ہمارے پہلا ہمارے پاس ادھر زیرو زیرو ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس یو کل ٹو کرنا ہے ملٹی پلائیڈ بائی یہ جو سلوپ جا رہی ہے اس سلوپ کو آپ انٹر کریں گے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس جو ہریزنٹل لیندھ آگئی ہے ورث آگئی ہے اس کی ہائٹ ہمارے پاس ہے ون پانٹ سی سکس تری فائیو اور جو ہمارے پاس ورث آئی ہے وہ آئی ہے تھری پوائنٹ ٹو سیون تو ہم ادھر پلان کے اوپر آتے ہیں اپنے ابھی آپ پلان کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہائٹ آئی تھی یہ بالکل جو اگزیکٹ یہ ہائٹ آ Bree ایک ہمارے پاس ہے یہ 4 سل lil تک کی یہ ہمارے پاس آئی تھی 1. 635 اس کے بعد جو ہم نے اس کو mijnٹیپلائیڈ بائی تو کیا یہ ہمارے پاس یہ جو اوپر والی یہ جو во Compкие اوپرอیک ہمارے پاس آگئی ہے 3.270 ثبہ ہم نے اس 1.635 اور 3.270 اور ہم2 کو ہم ملٹیپلائیڈ کریں گے دونوں کو کریں گے تو یہ ہم پر rectangular کا area ادھر سے آ جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس area آئے گا یہ ہمارے پاس area اس جگہ کا پورا آ جائے گا اس کو ہم نے ادھر سے اس کو divided by two کر دیں گا تو یہ ہمارا one side کا area ادھر کا آ جائے گا تو ہم ایکسل کو پر آتے ہیں اپنا اور اس کو دیکھتے ہیں اس کو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں one point six three five اور three point two seven تو ادھر سے میں calculator کو اپنا open کرتا ہوں دس سے تو یہ ادھر ہمارے پاس اس کو میں multiply کروں گا one point six three five multiplied by three point two seven zero تو یہ ہمارے پر total area آ جائے گا اس کو divided by میں two کر دوں گا تو میں پر two point six seven three جو ہمارے پاس area ہے وہ ہمارے پاس اس ایک side کا area آ جائے گا یہ جو ہمارے پر جا رہی تھی یہ پوری land اس کا area ہمارے پاس آ جائے گا اس کو آپ نے multiplied by اسی طریقے سے اسی کو آپ نے جو height آ رہی ہے اس کو آپ نے multiplied by اس کے ساتھ کر دینا ہے تو یہ total area یہ ہمارا دونوں sideوں کا آ جائے گا تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ابھی area آ رہا ہے وہ two point six seven آ رہا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس کو multiplied by one point six three five کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس five point three four six آ جائے گا تو ادھر سے آپ اس کو multiplied by two کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس five point three four six total area آ جائے گا تو آپ اس کو suppose کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کہا کہ ادھر سے میں اس کو منس کرتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو باریکی کے ساتھ سمجھا دوں گے یہ three point two seven جو ویرتھ آئی ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ آپ اس کو multiply کر دیں گے total تو آپ کا دونوں sideوں کا area آ جائے گا one point three six five multiplied by three point two seven zero آپ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس total area آ جائے گا اس کو ہم divided by two کریں گے تو یہ ہمارے پاس one side کا area آئے گا تو one side گئے رہی ہے چونکہ ہمارے ہمارے پاس same to same دونوں sideوں کے اوپر same to same ہمارے پاس وہ conditions جا رہی ہیں اس کی slopes کی تو ہمارے پاس ہم نے اس کو اسی طریقے سے اس کو multiplied by height کے ساتھ دوبارہ کر دیں گے three point two seven five multiplied by one point three six five کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس five three five point three four six ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے یہ جو ہمارے پاس slope والی value ہے اس کو آپ نے f4 press کر کے اس کو lock کر دیں گے lock کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح کانر سے پکڑنا ہے اور نیچے تک جیزے تک آپ کی depth جا رہی ہے آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا دونوں side کا slope area جو ہوئے گا ادھر سے یہ ہمارے پاس area drain کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں drain کا fix width area لکھاوا ہے area b جس کو آپ کہہ دیں یہ fix width کے ہم نے ادھر بنائی تھی two point two ادھر میں نے آپ کو ادھر بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو fix width ہمارے پاس آئے گی وہ ہمارے بس یہ portion کی درمیان والے portion کی آئے گی تو آپ نے اسی طریères portion کے ساب سے اور سب سے پہلے جو ہم نے calculation کی وہ ہم نے اس portion کی calculation کو کیا اس کے بعد ہم نے اس portion کی calculation کو کیا اور آپ یہ جو درمیان والا portion جا رہا ہے یہ Vерж سے لے کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے لے کے اور یہ ادھر تک کا یہ area ہم نے اب اس کو calculate کرنا ہے تو یہ اس daarیہ کا calculate کرنے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے یہ اس کو आ جانا ہے fix width کے اوپر ادھر سے اس کو میں select کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں ادھر سے آپ پہلے area ہمارے پاس zero zero ہو جائے گا دوسرے area کو پر ہمارے پاس اس کا فارمول ہے g is equal to e multiplied by d e ہمارے پاس کیا ہے mean depth ہے گی اور d ہمارے پاس کیا ہے total depth total جو fix ورث آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے یہ mean depth multiplied by آپ نے two point two اس کے ساتھ multiplied by کر دینا ہے اس کو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے lock کر دینا ہے اور اس کو نیچے تک آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس area b آ جائے گا یا جو fix ورث ہماری hide جا رہی ہے جو rectangular ہمارا بن رہا ہے یہ والا یہ portion پہ area ہمارا ادھر calculate ہو جائے گا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے ادھر سے اس area کو calculate کیا یہ درمیان والے area کو side والے کو ادھر سے بھی اسی طریقے سے اس area کو ہم نے calculate کیا اور اس کے بعد یہ درمیان والا area ہم نے calculate کر لیا یہ area جو آپ نے exhibition کے calculate کرنا ہے mean depth کے حساب سے وہ آپ نے بلکل sim to sim اسی طریقے سے اسی method کے ذریعے آپ نے calculate کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس area ادھر آ گیا سارا تو یہ ابھی area a area b ہمارے پاس ہے تو ابھی ہم نے ان دونوں area کو اکٹھا کر کے اور ادھر اس کا total area بنا دینا ہے تو یہ آپ نے کیسے بنانا ہے اس کو اس کو ختم کر دیتا ہوں آپ نے ادھر سے is equal to کر لینا ہے اور plus af plus آپ نے ادھر سے g کر دینا ہے یہ اوپر لکھا ہے یہ آخر پاس area آ جائے گا آپ نے اس کو double click کر کے نیچے تک لے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس total جو area آ گیا ہے یہ ہماری یہ initial line سے لے کے اور یہ جو slopes جا رہے ہیں تھی اس جگہ تک کا یہ ہمارے پر total area اس کا exhibition کا آ گیا ہے تو آپ نے exhibition کا area میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت بہتر طریقے سے تو آپ نے یہ area train کا ہر ardi کا آپ نے اسی طریقے سے calculate کر لینا ہے اس کے بعد volume ہے ہمارے پاس volume کو ہم نے اس کو کیسے calculate کرنا ہے اس کو آپ simple سا آپ نے پہلا ہمارا zero zero ہو جائے گا آپ نے ادھر سے area یہ والا area لے لینا ہے is equal to کرنا ہے آپ نے یہ area لے لینا ہے اس کے بعد multiplied ہے ہمارے پاس x2 minus x1 x2 ہمارے پاس یہ والی rd ہے minus ہم نے اس میں سے پہلی rd کو کر دینا ہے اس کو بعد bracket close کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو آپ نے در سے total area یہ لے لینا ہے plus کرنا ہے اور bracket لگانی ہے اور اسی طرح area 2 minus area length to rd 2 minus rd 1 کو آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ کا distance automatically آ جائے گا تو یہ اس حساب میں آپ کا area ادھر سے بنتا جائے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے نیچے آنا ہے اور ادھر نیچے اس کو آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس یہ پورا آپ کا volumes سارا calculate ہو جائے گا area سے لے کے volume تک اس کا پورا calculate ہو جائے گا six fifty four point zero nine six ہمارے پاس اس پورے section کا جو آ رہا تھا area جو ہمارے پاس ڈینڈ سٹارٹ ہو رہے ڈینڈ آ رہی تھی ادھر تک ہمارے پاس exhibition کا area بھی آ گیا اور اس کا volume بھی ہم نے ادھر calculate کر لیا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے میں نے اس کو calculate کیا ہوا ہے آپ نے ادھر سے اس کو sum لگانا ہے آپ نے اوپر سامنے رکھنا چاہتا ہے is equal to کر دیں sum bracket کو bracket کو آپ ادھر سے لگا دیں اور یہ جو آپ کو پاس جتنے بھی آپ کا style جا رہے ہیں آپ اس کو ادھر سے اوپر تک آپ اس کو calculate کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ پاس value آ جائے گی volumes کی یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے exhibition اس کی calculate کی mean depth کے ذریعے پوری detail کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے calculate کرنا ہے اس کے بعد second number کے اوپر method ہے ہمارے پاس backfilling کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو backfilling ہمارے پاس یہ در ہونی ہے اس کی backfilling ہماری bottom of subgrade تک کی ہماری exhibition تھی وہ ہماری nsl سے جا رہی تھی اور backfilling جو ہماری bottom of subgrade تک آ رہی ہے اگر آپ کی nsl تک جا رہی ہے تو اس میں سے صرف آپ نے drain کا covered area minus کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ادھر ہم تھوڑا سا minus کو different کر دیا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر مختلف method use ہو رہے ہیں اگر آپ کا پاس nsl تک ہے تو پھر تو آپ نے اس میں سے drain کا area minus کرنا ہے جسٹ یہ جو wall to wall جو آپ کے fix ورث آ رہی ہے وہ آپ minus کر دیں گے جو پرانی آپ کی exhibition بنی ہے تو اس میں سے آپ کی filling آ جائے گی اگر آپ کی filling اوپر تک جا رہی ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر bottom of subgrade ادھر یہ دیا گیا ہے bottom of subgrade دیا گیا ہو آپ کو پاس b top دیا گیا ہو یا top of subgrade جہتر تک مختلف conditions ہوتی ہیں اس کی backfilling کی تو وہ آپ کو بتائی جاتی ہے یہ compression کے حوالے سے اس کی backfilling کو کیا جاتا ہے تاکہ ادھر سے road بیٹھے نا تو اس کے لیے سب سے پہلے bottom of subgrade کے اوپر آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا pavement design structure یہ آپ نے جو بھی آپ کو پاس اس کا top level جہتر بھی آپ کا بھند رہا ہوگا ادھر سے وہ آپ نے اوپر سے آنا ہے f rl سے منس کرتے ہوئے وہ آپ کو بتایا گیا ہوگا نسل تاگیا تو پھر تو آپ نے نسل تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا b top تک ہے تو آپ نے b top کی top سے لے کے b top تک کا اپنے pavement structure منس کر کے جو آپ کی ہائٹ بنے گی وہ بنا لینی ہے subgrade bottom تک ہے تو subgrade bottom تک بنا لینی ہے top of subgrade تک ہے تو top of subgrade تک آپ نے بنا دینی ہے تو یہ آپ نے ویرت ادھر جو ہائٹ اس کی آ رہی ہوگی pavement design structure کی وہ آپ نے ادھر لکھتے نہیں ہے یہ اس کے بعد اس ہائٹ کے اوپر ہم نے یہ ساری calculation کرنی ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں station وہی ہیں f rl وہی ہیں یہ f rl جو ہے تھے یہ اسی portion کے جو آپ نے جب آپ اس کی exhibition لیں گے جو آپ نے f rl لکھے پہ وہ ہی f rl آپ کے same to same ادھر آ جائیں گے آپ نے ادھر سے اسی طرح copy کر کے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں backfill کا top level ہے اس کو ہم نے levels کو ہم نے ادھر سے calculate کرنا ہے اور اس کو ہم نے ادھر لگانا ہے تو اس کو ہم نے cases کو backfill کا top level calculate کرنا ہے وہ میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر سے میں portion ختم کر دیتا ہوں یہ f rl ہے ہمارے پاس ادھر اوپر میں formula لگاتا ہوں a to is equal to ہمارے پاس ہے a one اور اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے design structure جو ہمارے پاس ی ٹھار رہی ہوگی design کی میں شورٹ کر دیتا ہوں design depth میں آپ اس کو ادھر لنگ دیتا ہوں یا design آپ thickness کر دیں اس کو اپنے آپس میں منس کرنا ہے design depth ہماری پاس کیا ہے کہ ادھر ہماری پاس ہے ای اپنے اے one منس ادھر سے ای کر دینا یہ ای اپنے ادھر سے منس کر دینا آپ کو پاس کی elevation آجائے گا Pues equal to کرنا ہے f rl minus آپ نے یہ والا level اس میں سے منس کر دینا ہے اسی طرح آپ نے this equal to کرنا ہے f rl minus یہ thickness آپ نے منس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایف فور کر دینا تاکہ تھکنس ہماری وہی رہے لیولز کے ساتھ آرٹومیٹکلی ہمارے لیول انچے کرکلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس دل سے پکڑ کے وہ نیچے تاک اس لیولز کو بنا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس بیک فیل کا ٹاپ لیول ادھر آ جائے گا تو ٹاپ لیول آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اپنے سٹرکچر کے ساتھ سے اس کے بعد انورس لیول ہے انورس لیول وہی ہیں جو ہم نے پہلے بنائے اس کو آپ نے اسی طرح سیم تو سیم کاپی کر کے ادھر لگا دینے ہیں فارمیٹ وہی ہے آپ بنا سکتے ہیں اس کو ادھر فارمولہ لگا ہوا اس کا اس کے بعد ایکسیویشن لیول ہیں ایکسیویشن لیول اس پورشن کے وہی آئیں گے جو ہم نے ادھر پہلے بنا لی ہیں یہ انوریڈ لیول اور ایکسیویشن لیول ہمارے پاس یہ آ جائیں گے ادھر اسی طریقے سے سیم تو سیم جس طریقے سے ہم نے پچھے کلکلیٹ کی ہیں یہ دونوں کالم آپ آپ نے اسی طریقے سے اسی شیٹ کو پر ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لیول کاپی پیسٹ کر نیزی ہو جائے گا الہدہ الہدہ شیٹ ذہری باتیں بنتی ہیں جب آپ پیسٹی میں لگاتے ہیں کس چیز میں بھی لگاتے ہیں تو وہ ایکسیویشن آپ نے الہدہ لینی ہوتی ہے اور بیک فیل آپ نے الہدہ کلیم کرتے ہیں ریٹ بھی الہدہ ہوتے ہیں اور سسٹم بھی دونوں کے الہدہ الہدہ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ شیٹ کو اسی طریقے سے دوبارہ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے بیک فیل ڈرپ ہوئی ہے آپ کے پاس ہے اے ٹو آپ کے پاس آرہا ہے ہمار پاس پہلے ہم نے لی تھی اس کی ہم نے انسل سے تو اب ہمار پاس آرہا ہے بیک فیل کا لیول تو آپ نے اس میں سے اس لیول کو منس کر کے اس کی total depth بنا دینی ہے ایسے بنانی ہے آپ نے اے ٹو منس سی سی ہمار پاس ایکسیویشن لیول ہے اے ٹو لیول ہمارے پاس بیک فیل کا ٹاپ لیول ہے منس آپ نے یہ والی فکر کر دینی ہے اس میں سے اسی طرح آپ نے ایز اکلٹو یہ والا لیول بیک فیل کا ٹاپ لیول منس بیک فیل کا ایکسیویشن لیول آپ نے جیسے کر دینا ہے اور اس کو آپ نے نیچے تک ادھر تک نیچے تک لگا دینا ہے اس کو یہ ہمارے پاس اس کا ٹوٹل ڈیپتھ آ جائے گی اسی طریقے سے مین ڈیپتھ والا ہے مین ڈیپتھ سیم تو سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کی مین نکال لینا ہے اس کا پہلا ہمارے پاس زیرو زیرو ہو جائے گا دوسری کو پر آپ نے ایز اکلٹو آنا ہے اس سے بریکٹ لگانی ہے یہ ڈیپتھ ٹو پلس آپ نے ڈیپتھ ون کرنی ہے اور بریکٹ کلوز کر کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے کیس طرح ڈیپتھ ٹو پلس ڈیپتھ ون اور اس کو آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈیپتھ ایوری ڈیپتھ کو جو آپ کے پاس آ رہی ہوگی مین ڈیپتھ آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ آپ کو پر ڈیپتھ آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ کالم ہمارے پاس ہے ڈرین کا سلوپ ایریہ ڈرین کا سلوپ ایریہ سیم ٹو سیم وہی پراسس وہی طریقہ کا ہمارے پاس جو تھا ہم نے ادھر کیا تھا اس لینڈ کے اوپر سے پہلے ایریہ ہم نے یہ والا نکالنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ایریہ درمیان والا ہوئے گا یہ ہمارا بعد میں آئے گا تو یہ جو ایریہ ہوئے گا اس ایریہ کو آپنے سیم ٹو سیم اوسی میتھنڈ کے ذریح ہے جس طریقے سے ہم نے یہ کٹ والا ایریہ ہم ně بنایا تھا ایدھر ڈرین کا سلوپ ایریہ بنایا تھا وہ ایریہ ادھر ہمارا پاس آ جائے گا ایدھر اس کے بعد آپ نے اسی ایریہ کو آگے کرنا ہے تو یہ بیک فل کا جو ایریہ ہمارا پاس ہے ڈیپتھ کے جو ایریہ آئے گا ہمارے پاس وہ ہم نے یہ اس کو کیسے کرنا ہے سیم ٹو سیم وہی method ہے آپ میں اس کے ذاتے ختم کروں تاکہ اسی ہوئے پہلا area ہمارے پاس zero zero آ جائے گا آپ نے zero to کرنا ہے یہ mean depth rc multiplied by آپ نے ذاتے slope کر دینی ہے وہی slope جو آپ کے پاس minus two percent کی جا رہی تھی یہ جو c ہمارے پاس drain کی جو slope جا رہی ہے وہ آپ نے ذاتے کر دینی ہے تو یہاں آپ کے پاس ایک side کی ورث آ جائے گی اس کو آپ نے multiplied by دوبارہ اسی height کے ساتھ کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس total area ادھر آ جائے گا سیم پیسے وہی process ہے جو ہم نے پیچھے کیا تھا اس کو آپ نے f4 press کر کے اس درمین والی value کو آپ نے lock کر دینا ہے اور اس کو نیچے تک آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس total area دونوں سیڈوں کا ملا کے slope والی side کا area آپ کے پاس ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں drain working space area یہ drain working space area کونسا ہے drain working space ہمارے پاس area یہ area ہم نے ادھر دونوں سیڈوں کے ادھر calculate کر لی ہیں اسی طریقے سے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ drain جا رہی ہے drain کے ساتھ یہ ہمارے پاس working space کا area state باقی بچتا ہے گا point thirty سینٹی میٹر کا دونوں سیڈوں کو اوپر اس سیڈ کو اوپر بھی اور یہ ادھر سے ہمارے پاس اس سیڈ کے اوپر بھی یہ area ہمارے پاس ادھر remaining بچے گا اس area کو ہم نے calculate کرنا ہے دونوں sides کے ارئے کو سلوپ ہمارے پاس کتنی ہے point thirty point thirty height ہمارے پاس آئے گی mean depth ہوا لی تو اس کے بعد جو درمیان والا ہمارے پاس یہ والا area ہوئے گا drain والا area یہ ہم نے ادھر سے detect کر دینا اس کا یہ area کی quantity ہمارے پاس back filling کے اندر نہیں آئے گی ہم نے پہلے نمبر کو پر slope بنائی ہیں اس کو پر ہم نے state area اس ہوا calculate کر لینا ہے اور یہ drain area اس میں سے minus ہو جائے گا دونوں سیڈوں کے حساب سے تو آپ نے اس کی filling جو لینی ہے وہ آپ نے ہم نے slopes کر لی ہیں تو ابھی ہم نے جو اس کی filling لینی ہے وہ ہم نے یہ portion اس کو calculate کرنا دونوں سیڈوں والے جو جا رہے ہیں drain کے portion اس کو ہم نے calculate کر لینا ہے اور جو یہ ہمارے پاس side کے اوپر یہ portion جا رہا ہے یہ جو portion جا رہا ہے اس کو ہم نے ادھر سے deduct کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس portion شامل نہیں ہوئے گا تو یہ ہمارے پاس ساری اس کی دونوں سیڈوں کی back filling ادھر سے آ جائے گی اس کی یہ جو state area بڑھتا ہے آپ نے اس کے لیے is equal to کرنا ہے ادھر سے main depth لے لینی یا multiplied by اپنے working space کے اوپر ادھر سے آ جانا ہے working space ہمارے پاس ہے point 60 کی دونوں سیڈوں کے اوپر یہ ہمارے پاس جو working space آ رہی ہے point 60 کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں point 30 cm میں وہ one side ہے point 30 دونوں سیڈوں پہ ہے تو یہ ہمارے area آئے گا یہ state area جو آئے گا یہ ہمارے پاس ادھر دونوں سیڈوں کا آئے گا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو select کرنے کے بعد انٹر کر لینا ہے تو یہ آپ کا پاس two point zero three one دونوں سیڈ کے آ جائے گا one side کا اپنے area لینا ہے تو multiplied by point three کریں گے تو یہ آپ کا one نے اسی طریقے سے اس کو is equal to کرنا ہے ادھر سے multiplied by point 60 جو ہمارے پاس working space کی جو length جا رہی ہے وہ آپ نے دسے اس کی لے لے کے اس کو ادھر سے انٹر کر دینا ہے تو two point zero three آپ کو پاس area آ جائے گا آپ نے دس اس کو اسی طریقے سے f four press کر کے lock کر دینا ہے اور اس کو ادھر double click کر کے ادھر نیچے لے آ کے اور ادھر end تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا area بن جائے گا پورا properly area اس کا آ جائے گا اس کے ساتھ ہم نے اس کو double press نہیں کرنا کیونکہ اس کی height کو ہم ادھر سے double automatically لے گئے ہیں پہلی لے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے total area اس کو بنا دینا area جو ہمارے پاس ادھر اوپر area cut لکھا ہوا ہے area آپ نے اس کا fill کر دینا ہے اس کو یہ ہماری backfill کا area ہے گا تو ہمارے پاس ادھر backfill area آ جائے گا h is equal to f اور g آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے یہ ہمارے پاس f ہے تھا plus آپ نے ادھر سے g کر دینا ہے اور اس کو نیچے تک ادھر paste کر دینا ہے double click کر دیں گے یہ نیچے تک automatically paste ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ volume بھی آپ نے same to same اسی process ساتھ نکال دینا ہے پہلا آپ کا ضرور ضرور آ جائے گا second number کو اوپر two four آپ نے یہ کرنا ہے multiplied by آپ نے x2 minus x1 کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ اوپر total volume آ جائے گا ایک آڈی کا آپ نے اس کو ادھر نیچے تک paste کر دینا ہے تو یہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پوری ویڈیو کے اندر complete working اس کی کی یہ ساری کہ ہم نے اس کی جو ایکسیویشن کی کٹ لینی ہے ڈرین کی وہ ہم نے کیسے لینی ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کی fill لینی ہے وہ ہم نے کیسے لینی ہے یہ پورا ایک useful program ہے کہ سارا آپ اس کو مکمل طریقے سے اس کی جو ڈرین کی جو ایکسیویشن ہوئے گی وہ آپ نے اسی طریقے سے calculate کرنی ہے اس کے اندر اس کی پہلے کٹ لینی ہے اس کے بعد اس کی آپ نے backfill لینی ہے mean depth method کے ذریعے تو یہ اس کی پوری کلپلیشن شیٹ یہ ادھر آپ کے سامنے ادھر موجود ہے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر راہ دوں گا جس کو دیکھ کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنا کام کو بہت آسانی کے ساتھ انجام دیجئے اسی میتھڈ کے ذریعے اسی پراسس کے ذریعے اللہ حافظ